پاکستان کا کونسا بیٹسمن ایسا ہے اس وقت موجودہ کرکٹ ٹیم میں جو ویرات کولی کا جو سٹریٹ ٹھککا تھا دوسرا دیکھ اب اس کی ایک تو مارا نیکس کی اوپر اس کی جو سوچ کی کہ اب یہ کدھر کرائے گا نہیں بھائیا وہ نو بول تھی نہیں تھی نا بھائیا نہیں تھی وہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ نو بول نہیں تھی ویرات کولی کو کنگ کسی ریزن کی وجہ سے بولتے ہیں بھائی اس نے جو اپنی بیٹنگ دکھائی ہے پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا کلاس کیا ہے ویرات کولی نے نمبر تین پر آکے میچ جتا دیا نا انڈیا کو یہ ہوتی ہے یہ کوالیٹی بیٹسمن یہ ہوتا ہے اس کو کنگ کولی کہا جاتا ہے کس لیے کہا جاتا کنگ کولی اس نے دکھایا ہے کہ پریشر میں کیسے کلا جاتا ہے اس نے بھی شروع میں آج سلو کلا ہے اس کا بھی ایک وقت میں بیس بولوں گیا 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 لیکن انڈ میں جب بخت آرہا ہے اس نے ہارو سلو جو اچھی بولنگ کر رہا تھا اس نے آخری دو بولوں پر چھکے لگا دیا جو کہ میچ وہ گیپ چینجر چھکے تھے دونوں کے دونوں اور اتنا بڑا نام اس نام نے ویرات کولی نے انڈیا کو یہ میچ جتوا دیا اور دیوالی سے پہلے ہی پتہا تھوڑ رہی آ گیا وہ اس لیے کہ ویرات کولی سامنے انسائد کے لیے کہ یہ سٹیج اور یہ جگہ مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہے ہوا میں بول کا نشان وہ نو بول نہیں تھی 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 مجھے سواگت ہے آپ لوگ آئے سپورٹس نیو اچھکے کوئر نئے ویڈیو میں دوستو جیسے اکر بیانتے ہیں کہ لگتار پاکستانو بیرات کولی ایک اوپر باتیں کی جا رہی ہے کیونکہ بیرات کولی نے جس پرکار کی پرپارمنس دکھائی ہے خود پاکستانی میڈیا یہ مانے میں مجبور ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا پلیئر جو ہے وہ ایسا نہیں کیل سکتا اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ جس طریقے سے جو بیرات کولی ہے انہوں نے انہیں اسے اوبر میں دو چھکے مارے اور ایک سامنے چھکا مارا وہ جو ہے وہ قابل تاریخ جو ہے وہ چھکا تھا اور وہ بھی اس پولر کے خلاب جو کی اس میچ میں لگتار جو ہے وہ بلے باجوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا تو یہ دکھاتا ہے کہ جو بیرات کولی ہے ان کے اندر کتنی قابلیت ہے لیکن دوستو پاکستان کی ہارنے کے بعد پاکستانی میڈیا تو گستے میں ہے لیکن پاکستان کے جو فینس ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ کمیٹری والی ویڈیوز ان کے سامنے آئے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بھی لگایا ہے تو ویڈیو کو جرور لاشترک دیکھیں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹک بنی ہے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد بہت کچھ ڈھونڈنے کے بعد ایسی ایسی ویڈیوز ملی ہیں تو پلیج ویڈیو پر لاشترک دیکھیں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیکھیں تو ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے جو ہے وہ کومنٹ میں ضرور دیجئے گا کیونکہ ہم جو ہے وہ آپ کی کومنٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو اگر کوئی گلتی ہوتے تو اس کو بھی ہم سو دھانے کوشش کریں گے تو ملیں گے سنجھ ویڈیو کے ساتھ تب تر دیکھتے رہے اس سپورٹس نیوچ پاکستان کا کون سا بیٹسمن ہے اسوال موجودہ کے ٹیم میں جو ویڈیو پر لکھ اور اگر کوئی نہیں سب سے اچھے بیٹھے مانے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ میں نے پورا میچ میں دیکھتا ہوں میں شاہد جب جب نسیم شاہ نے ویرات کو جو اور پر مانے گا اس سے رن نہیں ہوا چوکہ جو اس نے مانا تھا نکل گئے نہیں بھائیا وہ نو بول تھی نہیں تھی نا بھائیا نہیں تھی نا وہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ نو بول نہیں تھی یار یہ گیا ہو وہ گراؤنڈ دیکھیں وہ گراؤنڈ دیکھیں مجھے ابھی بھی وہ دکھا دیں ایک دفعہ مجھے ابھی بھی نظر آرہی ہے ہوا میں وہ diyor رکھا یہ واستی تھی وہ نو بول نہیں تھی وہ نہیں تھی نا آپ وہ نہیں تھی کوئی اور نراض گار نہیں یاد نراض کی کیا بات ہے وہ نو بول نہیں تھی نا نہیں بھائیا وہ نو بول تھی نہیں ویہا بھائیا تو خود کہ رہے ہیں وہ نو بول نہیں تھی یار یہ گیا ہو کیا موسیقی 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 کر رہا تھا کہ کہیں یہ بہت لمبا ناکل رمید راجائے صاحب جو چیرمن ہے انہوں نے کچھ دنوں پہلے ایک چینل میں بیٹھ کے جنرلی ملا پڑایا تھا کولی کا بیٹھ کے واپس جب انہوں نے یہ کہا تھا جب ان سے بات ہوئی تھی ان سے کوئی سوال ہوا کولی ہے بابر کا تو انہوں نے کہا جب وہ سنچری پہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہے وہ کولی کی سنچری بھی تو تین اس کو چانسز ملے بہت مجھے پتہ ہے لوگوں مرشے لگنے والی ہے برا لگے گا بارہ کی ایوری سے سکور چیز کیا چار آؤٹ ہوئے تھے اسی کو کہتے ہیں پروفیشنل ٹیم ہے پروفیشنل کوچنگ سٹاف یہ نہیں کہ کوچنگ سٹاف اندر آکے ہار آور میں یہ بتائیں پلیئرز کو بھی پروفیشنل بننا پڑے گا سیچویشن کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے سب سے بڑی مسال آج کی انہیں کی جو آنے والے بچے ہیں جو ہماری ٹیم میں لڑکے ہیں ینگ ہیں براٹ کولی کی بیٹنگ سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ کیپٹن سی پہ بڑا ٹپینٹ کرے گا کیسے اپنی ٹیم کو لے کے جانا ہے بالنگ کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے چھٹے بولرز کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے وہ سارا کاؤنٹ کیا جائے گا تو میرے خیال سے اس چیز میں انڈین ٹیم زیادہ ایکٹیو نظر آئی ہے زیادہ اچھی کیپٹن سی گیم پلان زیادہ زبردست رہا ہے میچ کے بارے میں کیا غلطی ہوئی ہے بس ہار گئے لیکن بہت اچھا میچ ہوا بہت مزا آیا اور آخری بال تک میچ کیا تو یہی سارے شائٹین ان کو مزا آیا کیا سمجھتے ہیں کوئی میچ میں بہتری ہوئی تیرمی پوائنٹ چاہ سکتے ہیں شاہین افریدی کا سیکھ always wonderful always pleasure to watch always thank you بھائی کیا کہیں گے آج ویرات کولی کی کیسی رہی پرفارمس یار ویرات کولی کو کنگ کسی ریزن کی وجہ سے بولتے ہیں بھائی اس نے جو اپنی بیٹنگ نکھائی ہے پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا کلاس کیا ہے ٹھیک ہے این ٹائن پہ این مومنٹ پہ آکے اس نے جو بلہ گھمایا یوں یوں کر کے زبردست یار بازی بلٹ دی بازی یوں یوں حالات بدل دیئے سر بہت اچھی انڈیا کی طرف سے بیٹنگ ہوئی پاکستان نے بھی بہت اچھا کمبیک کیا تھا جب چار آؤٹ ہو گئے تھے پاور پلے میں میرے خیرم دس اوہر میں ہی لیکن اس سے پہلے محمد نواز آپ نے دیکھا کہ ایک دو موقعوں کے اوپر پاکستان کو ڈسپوائنٹ کر چکے ہیں آخری اس کے اوپر تو آئی ٹھنکس ہوگئے یہی پرابلم بنایا ہے پاکستان کے لیے اور یہ جو تھوڑا سا شاہین شاہ آپ ریوی کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ بھی آؤٹ آف کلر آپ ریوی کے حوالے سے میں بات کروں